رحمان الرحیم آج جیل میں خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے القادر ٹرسٹ کیس میں نیب مہرنگ ہوئی تھی نیکس ڈیٹ ستائیس فروری کی پڑی ہے چارجنگ آفریم کے لیے عدالت کے سامنے لیگل باتوں کے علاوہ ہم نے ان کو اوپن ٹرائل کی حقیقت کا بھی بتا دیا ہے پہلے جو ٹرائلیں ہوئی ہیں جتنی جلدی میں ہوئی جتنا ایکسکلوسیولی اور بندر واضح کے سامنے ہوئی اس کا بھی تذکرہ کیا آج عدالت کے سامنے اس بات کو ہم نے پوائنٹ اوٹ کیا کہ آج میڈیا کو بھی وہ ایکسس نہیں ملی جو ایکسس ملنی چاہیے یہ آپ کی ساری میڈیا والے موجود تھے اور آپ لوگوں نے دیکھا ہے نیب کا ایسا ٹرائل غیر عینی اور غیر قانونی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے لاس ٹیم بھی یہ کہا تھا کہ الیکشن بوجودہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے جو گزشتہ پی ڈی ایم کی ایک ایکسٹنشن تھی یہ ناکام ہو چکی تھی فری فیر الیکشن کرانے میں الیکشن کمیشن ناکام ہو چکی تھی اور الیکشن کمیشن سے استعداء کیا تھا کہ فارم فوٹی فائب پہ نتیجے آخذ کرے فارم فوٹی سیون بنا لے ساتھی ساتھ ہم نے یہ بھی ریکویسٹ کی تھی الیکشن کمیشن سے بھی اور عدلیہ سے کہ کمیشنر راولپنڈی کو اور اس کی فیملی کو پروٹیکشن پروائیڈ کی جائے کیونکہ اس نے جو الزامات لگائے تھے اور اپنی جو کنفیشن کی ہے جس طریقے سے اس نے نتیجہ چینج کروایا تھا لیکن اس کو ڈیو پروٹیکشن نہ ملنے کی وجہ سے آپ لوگوں نے کل اس کی سٹیٹمنٹ پڑی ہے اور دیکھی ہے لیکن حقیقت پھر بھی وہی ہے کہ فارم فوٹی فائب کے بارے میں ایک لفظ نہیں بولا کہ فارم فوٹی فائب صحیح نہیں تھے فارم فوٹی فائب ہی صحیح تھے اور فارم فوٹی اے سیون جو بنے ہیں وہی جالی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتاتے رہے کہ پاکستان تحریک انصاب پارلیمان کا حصہ بنتی بنے گی وائی کارٹ کی طرف نہیں جائے گی ملکی اکانومی جمہوریت اور قانون کی بالادستی کیلئے کوشہ رہے گی پاکستان تحریک انصاب نے ایک لیٹر کا ذکر کیا تھا جو لیٹر ہم آئیم ایف کو لکھیں گے انشاءاللہ کسی بھی وقت آج وہ لیٹر ہم لکھیں گے اور جب لکھیں گے تو شیئر بھی کریں گے ہم پہرحال پاکستان میں قانون کی بالادستی چاہتے ہیں پاکستان کی بہتری نکانومی چاہتے ہیں پاکستان میں رول اپ لاو چاہتے ہیں اور پاکستان میں کوئی سی بھی عوام بنیادی حقوق کی تحفظ چاہتے ہیں اور کوئی کسٹن تاب کی ہے یہ ہم جو لیٹر لکھیں گے پہلے بھی لیٹر لکھے جا چکے تھے وہ ایم ایف کے ایک طریقہ کارے کے لیٹر لکھیں گے ہم ملک مفاد میں ہی لیٹر لکھیں گے ملک مفاد کے خلاف کبھی بھی کوئی چیز نہیں کریں گے ملکی اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے ہار رول پلے کریں گے جب لیٹر آپ کے سامنے آئے گا تو دیکھ لینا پاکستان میں یہ جو آئی ایم ایف کو لیٹر لکھا جا رہا ہے ریاست کو پاکستان کو جمہوریت کو قانون کی بالا دستی کو جو نقصان پہلے سے پہنچ چکا ہے کوئی اور نقصان پہنچے پاکستان تحریک انصاب کوئی ایسے کام نہیں کرے گی جس کے ریاست کو خطرہ اور ریاست کو نقصان پہنچے ایکانومی کو نقصان پہنچے لیٹر آپ کے سامنے آئے گا پڑھ لیں نا انشاءاللہ تعالی یہ آپ کو واضح کریں پاکستان تحریک انصاب ملکی فلاحی کے لیے پاکستان تحریک انصاب نہیں پناہ گائیں بنوائی پاکستان تحریک انصاب نہیں صحت کا ڈیشو کروائی پاکستان تحریک انصاب نے انشورنس کر آئے پاکستان تحریک انصاب نے عوام کے بہبود کے لیے ساری ترقی منصوبے چلوائے اس لیے کسی اور انویسٹمنٹ لے کے آئیے پاکستان تحریک انصاب پاکستان تحریک انصاب ہر وہ کام کرے گی ہر وہ قانونی اور عینی حق کتاب اس کے لیے کرے گی جو ملک ایکانومی کو آگے لے جائیں قانون کے حکمرانی کو مضبوط کریں یہ ہرگز ایسا نہیں ہے اس لیے میں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاب کا کوئی بھی قدم کوئی بھی قدم نہ ریاست نہ عوام نہ حکومت نہ جمہوریت مخالف ہوگی انشاءاللہ تسلیح رکھے ہم اس ملک کے لیے ہیں یہ ملک خان صاحب نے کہا ہے ملک ہمارا ہے اس کے ادارے ہمارے یہ جمہوریت کے لیے ہم لڑ رہے ہیں وہ آج جیل میں بھی بند ہے تو آزادی کے لیے جمہوریت کے لیے ہم نے تو پہلے بھی کہا تھا کہ فری این فیر ٹرانسپیرنٹ الیکشن نہیں کرائیں گے تو ایکانومی کو نقصان ہوگا آپ نے تو پہلے سے نقصان کیا آج پنجاب کا حال دیکھو جس طریقے سے وہ چلاتے رہے ہم تو چاہ رہے کہ سب کچھ بھول جاؤ آگی کی طرف بڑھو آپ خود جمہوریت کو ڈیریل کرنے کی طرف پڑھ رہے تو انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان تحریک انصاف ہر وہ کام کرے گی جس سے جمہوریت مضبوط ہوگی اور اسے اکاہیں گے اور شام میں انشاءاللہ جب لیٹر شیئر کریں گے آج 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 لیٹر لکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آج لیٹر لکھیں گے اور لیٹر جائے گا شام تک انشاءاللہ آپ سے شیئر کریں گے اس کا کنٹنٹ لکھا جا رہا ہے کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اس سے ریاست کو نقصان پہنچے گا اللہ نہ کرے پاکستان کی ریاست کو پاکستان کو جمہوریت کو قانون کی بالادستی کو جو نقصان پہلے سے پہنچ چکا ہے کوئی اور نقصان پہنچے پاکستان تحریک انصاب کوئی ایسے کام نہیں کرے گی جس کے ریاست کو خطرہ اور ریاست کو نقصان پہنچے اکانومی کو نقصان پہنچے لیٹر آپ کے سامنے آئے گا پڑھ لیں نا انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کو واضح کریں پاکستان تحریک انصاب ملک کی فلاحی کے لیے پاکستان تحریک انصاب نے ہی پناہ گائیں بنوائی پاکستان تحریک انصاب نے ہی صحت کا ڈشو کروائے پاکستان تحریک انصاب نے انشورنس کر آئے پاکستان تحریک انصاب نے عوام کے بہبود کے لیے ساری ترقی منصوبے چلوائے اس لیے کسی اور انویسٹمنٹ لے کے آئیے پاکستان تحریک انصاب پاکستان تحریک انصاب ہر وہ کام کرے گی ہر وہ قانونی اور عینی حق کتاب اس کے لیے کرے گی جو ملک کی اکانومی کو آگے لے جائیں قانون کے حکمرانی کو مضبوط کریں یہ فرمائیے گا کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ ریاست کے مخالف نہیں ہوگا اگر یہ ریاست کے مخالف نہیں ہوگا آپ لیٹر لکھیں گے تو پاکستان کو کردہ نہیں ملے گا یہ ہرگز ایسا نہیں ہے اس لیے میں نے کہا اس لیے میں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاب کا کوئی بھی قدم کوئی بھی قدم نہ ریاست نہ عوام نہ حکومت نہ جمہوریت مخالف ہوگی انشاءاللہ تسلیل رکھے ہم اس ملک کے لیے ہیں یہ ملک خان صاحب نے کہا ہے ملک ہمارا ہے اس کے ادارے ہمارے یہ جمہوریت کے لیے ہم لڑ رہے ہیں وہ آج جھیل میں بھی بند ہے تو آزادی کے لیے جمہوریت کے لیے ہم نے تو پہلے بھی کہا تھا کہ فری این فیر ٹرانسپیرنٹ الیکشن نہیں کرائیں گے تو ایکانومی کو نقصان ہوگا آپ نے تو پہلے سے نقصان کیا آج پنجاب کا حال دیکھو جس طرح سے وہ چلاتے رہے ہم تو چاہ رہے کہ سب کچھ بھول جاؤ آگے کی طرف بڑھو آپ خود جمہوریت کو ڈیریل کرنے کی طرف پڑھ رہے تو انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان تحریک انصاف ہر وہ کام کرے گی جس سے جمہوریت مضبوط ہوگی اور اسے اکانگی اور شام میں انشاءاللہ جب لیٹر شیئر کریں گے آراز وزی بات کر رہے ہیں اس میں انہوں نے کہا کہ ہم نے لیٹر لکھ دیا آپ کہہ رہے ہیں لیٹر لکھیں گے آج آج لیٹر لکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آج لیٹر لکھیں گے اور لیٹر جائے گا شام تک انشاءاللہ آپ سے شیئر کریں گے